موسیقی معزدہ دنی کرام اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ انسان کو پیدا کیا اور انسان کے جسم کی ساخ ایسی بنائی کہ سبحان اللہ انسان خوبصورت تو نظر آئے گا ہی انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم میں ایسا ایسا عزب بنایا ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے جسم کے نظام کو اس کے ماتحد کر دیا اگر وہ جسم کا حصہ درست رہے گا تو جسم کا سارا حصہ درست رہے گا حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھرا ہے ایک گوش کا اگر وہ درست رہے گا تو جسم سارا کا سارا درست رہے گا اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دل ہے اور یقیناً اس دل پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و طیبات موجود ہیں وہیں پر صوفیاء کے سبحان اللہ ان کے طرز زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی دل پر کام کیا ہے اسی طریقے سے سائنس کو دیکھیں تو سائنس بھی آج یہی کہتی ہے کہ دل اگر درست رہے گا تو آپ چاکو چوبند رہیں گے آپ چست اور توانہ رہیں گے آپ صحت مند رہیں گے راتنی کرام دور حاضر کے اندر دل کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں حتیٰ کہ جوان لوگوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اچانک یک دم جو ہے ان کا ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور انسان دنیا سے رقصت ہو جاتا ہے راتنی کرام جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ یار کاش کے دنیا میں تھوڑی سی انسان نے بدپریزی نہ کی ہوتی تھوڑی سی اپنی غزا کے اندر اعتدال پیدا کر لیا ہوتا یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و طیبات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات و بینات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے جب انسان کی عجل اور موت آئے گی نہ وہ پہلے ہوگی نہ بعد میں ہوگی وہ جو وقت مقررہ ہے اسی پر موت آئے گی لیکن نادر نہیں کرام دور حاضر کے اندر جو دل کی بیماریاں جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور آج کا پروگرام یہ ایک اویرنس پروگرام بھی ہے اور یہ آج کا پروگرام جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ما شاء اللہ جن کا دل تو درست ہے لیکن وہ بد پرہزی کرتے ہیں تو آج کے بعد انہیں اپنے دل سے متعلق دل کی بیماریاں میں مقتلہ ہونے سے پہلے پہلے انہیں اپنی غزاؤں کے اندر ایسا اعتدال پیدا کرنا ہے جس سے ان کا دل جو ہے وہ طوانہ اور تندرستر ہے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو دل کی بیماری کے اندر مقتلہ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے جن کا بائی پاس ہو چکا ہے یا جن کو اسٹنڈ انڈل چکے ہیں وہ تمام لوگ خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں آپ کو اویر کیا جائے گا کہ آپ حضرات جو ہے وہ ان بری آدات کو چھوڑ دیجئے اگر آپ اب بھی ان بری آدات کو نہیں چھوڑیں گے تو ناظرین اکرام یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ساتھ خود ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں حتیٰ کہ اپنے جسم کے ساتھ تو انتہائی ظلم اور زیادتی کریں گے حضرین اکرام سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ کے معمولات میں آپ چاہے آفس ور کرتے ہیں چاہے آپ ڈرائب کرتے ہیں چاہے آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں کنٹینیوز لی مثال کے طور پر آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اکاؤنٹڈ ہیں یا دوسرے ہیں تیسرے ہیں وہ کسی کام کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ چار پانچ چھے گھنٹے کنٹینیوز لی وہ بیٹھے ہی رہے یہ کنٹینیوز لی بیٹھے رہنا ناظرین اکرام یہ دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہونے کی علامت ہے کہ آپ اپنے دل کو آپ کا جسم یہ کہتا ہے کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں تاکہ آپ کے جسم میں دل کے خون کی جو پمپنگ ہے اس کا دوران بہتر رہے اب آپ دیکھیں نا اکثر لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاؤں اکثر سوجے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں ان کے جسم میں خون کا دوران جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مختلف بیماریوں کے اندر وہ آسابی تکالیف کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ساری خون کی پمپنگ کا رکنا ہے اور دل کے اوپر اس کا بوجھ بننا ہے موسیقی